مزدی خدیم میں الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا مہاں پر حضرت خبلہ مولانا نے یہ اپیل کی کہ سیکلر پاکیوں کو اٹھ دو سیکلرزم کو زندہ رکھو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں رمضان کے مہینے میں ایک بچہ تھا جنید حافظ جنید اٹھارہ سترہ سال کا بچہ ڈلی سے نئے کپڑے لے کر اپنے گھر کو ہریانہ میں جا رہا تھا تو بھری ٹرین میں جنید کو چاخوں سے مارا گیا چلتی بھی ٹرین میں جنید کو مارا گیا کوئی اٹھ کے جنید کو بچانے کو نہیں آیا کوئی نہیں آیا سب دیکھتے رہے چاخوں پڑھتے رہے وار پڑھتا رہا پلیٹ فارم آیا ٹرین رکھی تو اس کا بھائی اپنے زخمی بھائی کو اٹھا کر پلیٹ فارم پر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مدد کرے گا میرے بھائی کو کیونکہ پچاس شڑیاں چڑھ کے دوسری جگہ اتارنا ہے کوئی نہیں آیا یہ سکولرزم ہے میں اپنے بچے کو اٹھاتا ہوں اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اور پچاس شڑیاں چڑھ کر پچاس شڑیاں اتر کر پکھرتا ہوں بھائی کو امبولنس تلاؤ میرا بھائی مر جائے گا میرا بھائی مر گیا میرا بیٹا مر گیا سکولرزم زندہ باد یہ سکولرزم ہیں کہ اخلاق کو مارا جاتا ہے گھر میں فرش کے نام پر یہ سکولرزم ہے اور نکلتا ہے اس میں بغری کا گوش پیلو خان کو روٹ پر مارا جاتا ہے یہ سکولرزم ہے رکبر خان کو کڑھاڑی سے مار کر ویڈیو نکالا جاتا ہے یہ سکولرزم ہے جھارکن میں علی مدین انساری کو پوری مارکٹ میں ویڈیو نکال کر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے یہ سکولرزم ہے کہاں سکولرزم مجھے بتاؤ ہاں سکولرزم ہے بھارت کے کانسٹوشن میں اور رہے گا میں اس پولٹیکل سکولرزم کے خلاف تھا اور رہوں گا کوئی آنکھیں بولے گا یہ کہاں سکولرزم اگر سکولرزم ہوتا تو میری جب مسجد شہید ہو رہی تھی کوئی سامنے آتا کوئی نہیں آیا سکولرزم ہے نا تو ڈلی میں بیس مساجد کوئی جلا آ گیا نقصان پہنچا آ گیا سکولرزم سکولر پاٹی کورٹ تو وہاں ہے نا جب مسجدوں پر حملہ ہو رہا تھا تو ڈلی کا چیف منسٹر بجائے دور تھا چننہی کے سائز کا ڈلی نہیں ہے چننہی سے بھی تھوڑا کم ہوگا وہ چیف منسٹر بجائے جہاں پر مسجد پہ یا مندر پہ یا مسلمان پہ ہندو پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں پر جوڑ کر جاتا ہو کیا کیا معلوم دلی کا چیف منسٹر جس کو سکولر پاٹی بولتے ہیں وہ مہاتمہ گاندی کے سمادی کے سامنے جا کے خاموش بیٹھا رہا مر گئے لوگ ایک پچیس سی سال کی عورت جل کے مر گئی دھوئے سے سکولرزم ہے سکولر پاٹی کورٹ دو کون میں ذمہ دار تھا اس کا سکولر پاٹی کورٹ دو دلی بمبئی گجرات کے پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں سکولر پاٹی کورٹ دو ارے کہاں سکولرزم میں دھو دیکھنا چاہ رہا ہوں سمیدھان میں ہیں مگر پریکٹیکل ریالیٹی میں نہیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں نا سکولر پاٹی کورٹ دو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نرندر موڈی کو 2014 میں یہ میرا نہیں CSDS کا ڈیٹا ہے Center for Social Development Studies ڈلی کا مشہور تنگ ٹائنک ہے 31% نرندر موڈی کو ہندو اوٹ ملا تھا 2014 میں 2019 میں وہ 37% ہو گیا 31 سے 37 ہو گیا میں ذمہ دار ہوں اور یہ ذمہ دار ہی ہم پہ نہیں الیکشن آتے ہی سب لوگ بولتے دیکھو آپ کو سکولرزم کو بچانا ہے ارے یہ یہ سکولرزم یہ کون سا توتہ ہے کان ہے بھائی کدھر ہے وہ بتاؤ نا بچانا آئے بچانا آئے پھر میرے کو کون بچائے گا میرے بچوں کو کون بچائے گا میری ماں کو کون بچائے گا میری مسجد کو کون بچائے گا میری جان کو کون بچائے گا میری پہچان کو کون بچائے گا کہ ہم غلام ہیں ان لوگوں کے کہ لکشہ آتا ہے کہ خالی اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو کہ ہم اوٹ نہیں لے سکتے کہ تم پیدا اس لئے ہو کہ تم وانیم باری میں صرف اوٹ ڈالو گے وکیل کو نہیں ڈالو گے کہ آپ اوٹ ڈالنے کے لئے پیدا ہو اوٹ لینے کے لئے نہیں پیدا ہوئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنا نہیں ہے کسی سے سیکولر پاٹی کہا ہے سیکولر پاٹی کون سیکولر ہے ہاں میں آپ کو مجھے بدنام کرتے کہ انہیں فرقہ پرست ہے ٹھیک ہے میں فرقہ پرست ہوں اگر مظلوم عوام کے لئے لڑنا سمویدھان میں کانسٹیوشن میں جس کا رائٹ ہے اس کے لئے لڑنا اگر کمونلزم ہے اور اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں تو بھائی مجھے اپنی فرقہ پرستی پر فقر ہے مجھے گالیاں دیتے ہیں کانگریس کے لوگ بولتے ہیں انہیں دلال ہے وہ بنگال کی چیف منسٹر بولتی میں پیسے لے لیا ارے بھائی کچھ بھی ہوں گا میرے دل کا حال اللہ جاننے والا ہے تم نہیں ہوتے میں کیا ہوں میرا رب جانتا ہے کیونکہ مجھے معلوم کہ میں اور وکیل جب مر کر جائیں گے تو ہم کو ہمارے عمال کا حساب دینا ہے میں کسی نام نہیں ہاتھ ان لوگوں کو جواب دے نہیں ہوں میں نہ جواب نہیں دوں گا ان کو میرے عمال کا حساب میرا رب لے گا بھائی کچھ 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 بھائی